اہم خبر ہے ڈیپٹی سپیکر کی اختیارات واپس لینے کے اقتام کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض کلا دم قرار دے دیا گیا دالت کی جانب سے سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات غیر قانونی طور پر واپس لیے درخواستوزار کے جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی اسے پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا محمد اشواق جی بالکل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کے روپر دو الگ لگ درخواستیں زیر سماعت تھی سب سے پہلے تو ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات واپس لینے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تو یہ عدالت کو بتایا کیا کہ اختیار آفیس نے اس درخواست پر اقراض لگایا ہے لگایا ہے کہ اسمبلی کی کاروائی کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈیسکس نہیں کیا جا سکتا جس پر آزم نظیر کارڈر ایڈوٹر نے دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے مختلف پیسلوں کے حوال آ جاتی ہے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے جسٹس پیٹر کی درخواست پر اطراز قلعدم قرار دیتے ہوئے دوست وزاری کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا جبکہ اسی قصہ حمدہ شہباد کے آئینی درخواست پر چیف جسٹس نے اطراز لگایا تھا تو اب وہ اس اطراز کو بھی چیف جسٹس نے قلعدم قرار دے کے درخواست کو قابل سماعت قرار دے بھی تھا اور سا روپس کو ان دونوں درخواستوں کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا جا ہے چیف جسٹس امیر بھٹی کے روپا روح یہ بھی چیف جسٹس نے حکم دیا کہ فوری طور پر ایڈمکیٹ جرنل پنجاب احمد ویس پیش ہوں وہ ساری صورتحال پر اپنا جواب جمع کروائیں اس کے بعد سماعت قرار دے کے لیے ملتوک کر دی گئی جبکہ دورانے سماعت آزم نزیر تارہر ایڈمکیٹ نے یہ نقصہ اٹھایا تھا کہ اسمسی میں ترخیو لگا دیا کیا ہے کوئی بندہ وہاں آ جا جا نہیں سکتا ہارتر تارے لگا دی گئی ہیں اور پورے پنجاب میں اس وقت آئیوی بہران ہے لیکن سپیکر پنجاب اسمبلی نے اپنی انا بنائی ہی ہے جس کی وجہ سے بزارت اعلیٰ چہہدے کا الیکشن نہیں کروائے جا رہا تیر جسیس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس درخواست کو پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جس پر آزم نزیر تارہر ایڈمکیٹ نے کہا کہ پیر کے روز تو کافی دیر ہو جائے گی مالی اس حدہ ہے کہ اس درخواست پر آر ہی سماعت کی جائے کیونکہ یہ آئینی معاملہ ہے اور پہلے ہی صبح پنجاب میں دیگر مسائل ہیں اگر اس کو فوری حال نہ کیا تو مزید دوران تارہ ہوں گے جس پر چیز جسیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی پھر ایڈوکر جنرل پنجاب کو بلا لیتے ہیں چیز جسیس لہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ایڈوکر جنرل پنجاب احمد عیف سوری طور پر پیش ہوں اور اس کیسی دوران چیز جسیس نے اس مقدمے پر کاروائی کچھ سیر کے لیے ملتوی کر دی ہے موسیقی